مہادیو جائے بھولینات نمشکار دوستو آپ سبی کا شواغت ہے دھرم گیان کے مارگ میں دوستو منگل بار کو گھر میں جرور کریں یا چار کام نوکری کرد گریبی بیباہ سنتان گارانٹی ہے چار منگل بار میں پریبار سکھی اور خوشحال ہو جائے گا ویڈیو کو آنطا تک دیکھئے گا اس ساری باتیں سمجھنے کے لیے اور ہنمان جی کی سمپون جنکاری میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو ابھی تک آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ہمارے یعنی کی ہم سے جڑ جائیے اور ساتھ میں بیل آئیکن یعنی کی گھنٹی ضرور دبائیے گا جسے کی جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلیئے میں دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتی ہوں دوستو ہندو دھرم میں ہر دن کسی نہ کسی دیوتا کی پوچھا کی جاتی ہے منگل بار کے دن لوگ ہنمان جی کو پرشن کرنے کے لیے ترہ ترہ کی اپائے کرتے ہیں منیتا ہے کہ اس دن بھگوان اپنے بھگتوں پر بشیس کرپا برساتے ہیں ہنمان جی دوستو منگل بار کا دن بھگوان ہنمان کو سمربت ہے آج کے دن پون پتر ہنمان کی پوجا کرنا بہت ہی صبح اور فلدائی مانا جاتا ہے منگل بار کے دن لوگ ہنمان جی کو پرشن کرنے کے لیے ترہ ترہ کی اپائے کرتے ہیں منیتا ہے کہ اس دن بھگوان اپنے بھگتوں پر بشے اس قربہ برساتے ہیں آج کی دن کچھ خاص اپائے کرنے سے ہنمان جی پرشن ہوتے ہیں اور بھگتوں کی ساری منکامنائیں پوری کرتے ہیں تو ویڈیو میں آپ لوگ انت تک بنے رہیے دیکھئے کہ میں کیا بتانے والی ہوں جو کی بہت چمتکاریک اپائے ہے اس اپائے کو اگر کر لیتے ہیں تو آپ کی جو بھی کامنا ہے جو بھی منکامنا ہے وہ عوض سے ہی ہی پورا ہوگا میں گارانٹی لیتی ہوں پہلا اپائے ہیں دوستو ہنمان جی کو پرشن کرنے کے لیے بنگل بار کے دن سربس ریشٹ ہوتا ہے اس دن آردھک تنگی سے اگر آپ جوج رہے ہیں پیسوں کی دکت سے جوج رہے ہیں آردھک تنگی آپ کو چھوڑ نہیں رہی ہے کرج سے آپ بہت پریسان ہو گیا ہے لاکھ کوشش کرنے پر بھی آپ کی کرج نہیں اترنے یعنی کہ نہیں نہیں اتر رہی ہے تو اس اپائے کو آپ جرور کریں دوستو پیپل کے پتے کا اپائے بہت کارگر مانا جاتا ہے آج کے دن بجرنگ بلی کو 11 پیپل کے پتے اربیت کریں دھیان رکھیں کہ اس میں سے ایک بھی پتہ کھنڈیت نہیں ہونا چاہیے ان پتوں کی مالا بنا کر ہنمان جی کو اربیت کرنے سے بھی بہت لاب ہوتا ہے یعنی کہ آپ ایسا چار منگل بار ہی کر لیتے ہیں تو آپ کی سبھی منکامنائے پونڈ ہو جاتی ہے دوستو یہ گارہ چار کیجئے یہ گارہ یا 21 یا 43 دینوں تک لگتار کرتے رہیے آپ اسے آپ کی ہر اکچھا پونڈ عوض سے ہوگی دوسرا اپائے ہے دوستو منگل بار کے دن ناریل سے جڑائی اپائے بہت ہی خاص ہوتا ہے آج کے دن ناریل لے کر کسی ہنمان مندر میں جائیں اب اپنے سیر سے سات بار اسے گھوما ہنمان جی کے سامنے پھوڑ دیں اس سے آپ کے گھر کے ساری بھی پتیاں دور ہو جائے گی تیسرا اپائے ہے دوستو منگل بار کے دن ہنمان جی کو سندور کا چولا چڑھانا سوگ ہوتا ہے آج کی دن ہنمان جی کو سندور اور چمیلی کا تیل ارپیت کرنے سے پجرنگ والی جلد ہی پرشن ہوتے ہیں اور شک سمریدھی کا آسیر بات دیتے ہیں تو اس اپائے کو آپ اوصے کریں تلسی کا پتہ دوستو ہنمان جی کو تلسی بہت پر یہ ہے منگل بار کے دن ہنمان جی کے چرنوں میں تلسی کے پتے پر سندور سے سری رام لے کر انہیں ارپیت کریں اس اپائے سے بجرنگ والی پرشن ہوتے ہیں اور بھگتوں کی ساری بیپتہ دور کرتے ہیں آج کے دن ہنمان جی کو بندی کے لڈو کا بھوگ لگانے سے بھی ساری منگاونائیں پورن ہوتی ہے ایسا مانا جاتا ہے دوستو بھگوان جی کو لال پھول اور بندی کے لڈو ہمیں ہر منگل بار کو عوض سے ہی ارپیت کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ سنکٹ موچن تو ہیں ہی آرمان جی دوستو سبھی سنکٹ کو ہر لیتے ہیں اس دن ہمیں اس اپائے کو عوض سے ہی کرنا چاہیے دوستو دوستو یہ جو ہے تیسرا اپائے اس کو کیا کرنا ہے کہ منگل بار کو آپ کو ہر منگل بار کو صبح سبھیرے اسنان کرنے کے بار اس منتر کا جاب عوض سے ہی کریں اس سے کرنے سے کیا ہوتا ہے اس منتر کے جاب کرنے سے بیسیس کرپا ہنمان جی کی پرابت ہوتی ہے منتر اس پرکار ہے اوم ہنگ ہنمت نما اوم ہنگ ہنمت نما اس منتر کا جاب کرنے سے آپ ایک سو بکچ ہونا چاہیے سریر آپ کا سودھ ہونا چاہیے لیکن اس دن اس منتر کا جاب عوض سے کریں اس سے ہنمان جی کی بیسیس کرپا آپ کو ملے گی جو تیس ساتھ کے انسار منگل بار کے دن دودھ کا سیون ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ہو سکے تو دودھ خرید کر بھی گھر نہیں لانا چاہیے کیونکہ دودھ سے اس دن بچنا چاہیے کیونکہ دودھ کا سمند چندرما سے ہے اور چندرما اور منگل کے بیچ سمند بیرو دھی ہے ایسے میں منگل کا صبح اگر ہو جاتا ہے جس کے کارن جین راسیوں میں منگل کمجور استیتی میں ہوتا ہے تو انہیں کئی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ آرتھیک یا پھر سریرک سمسیاں انہیں ہو سکتی ہے تو دیکھ لیجئے اگر آپ کے کنڈلی میں اگر منگل کا صبح اگر 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 کمجور ہے آپ کی کنڈلی میں اگر منگل کمجور ہے تو آپ اس دن دودھ کا سمن بلکل بھی نہ کریں بھول کر بھی ایسے یا نئے لوگ کر سکتے ہیں کنڈلی میں منگل گرہ کو مجبوت کرنے کے لیے منگل بار کے دن گون مصر کی دال لال وستر آدھی کا دان کرنا چاہیے اس سے لاف ملے گا اس سے کئی گناہ ہمیں پھل ملتا ہے دان کا دوستو ہم سبھی جانتے ہیں دان سے ہمیارا جو درگتی ہوتا ہے اس درگتی کا ناس ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں جتھا سکتی ہو جتنے میں ہی ہے آپ اتنا ہی آپ کو دان عوض سے ہی کرنا چاہیے بھگوان ہنمان کو نارنگی رنگ کا سندور ارپت کرنا چاہیے اس سے گرہ کی دسہ ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ بھگوان ہنمان کی قلپہ ہمیشہ بنی رہتی ہے چمیلی کی تیل میں سندور ملا کر لیپ بنا کر ہنمان جی کی مرتی میں لگائیں اس سے جلد ہی ہنمان جی پرشن ہوتے ہیں اور سبھی منکام نائے پون کرتے ہیں منگل بار کے دن اس منتر کا جاب کرنا جروری ہوتا ہے جو منتر آپ کو میں بتائیں ہوں اس منتر کا آپ جاب عوض سے ہی کریں اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ بہت زیادہ شبھ فل کی پرابطی ہوتی ہے ایک منتر اور بھی ہے اگر آپ جب کرنا ساتھ چاہتے ہیں تو یہ بھی منتر کا جاب آپ کر سکتے ہیں اوم کرام کریم کروم سہ بھوم آئے نمہ اس منتر کا بھی جب آپ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ سیدھا ہے اوم ہنگ ہنمت نمہ اوم ہنگ ہنمت نمہ یہ اسی منتر کا آپ جاب دونوں منتر کا جب کرنا برابر ہی ہے کوئی اس ریشٹ نہیں ہے اور کوئی بھی نیچ نہیں ہے دوستو بجرنگ بھولی کو گائی کے گھی سے بنا چورمت بھی چڑھانے سے ہمیں بہت اتم پھلوں کی پرابطی ہوتی ہے تو اس دن چورما اوہ سے چڑھائیں چمیلی کے تیل اور چولا چڑھائیں اور گھی کا دیپک اوہ سے جلائیں منگلوار کے دن پارے سے بنے ہنمان جی کی مورتی کو گھر میں اسثاپیت کریں گلاب کی مالا چڑھائیں اور کیوڑے کا عطر کندھو پر ڈالیں برگت کے اگارہ پتوں پر چندن سے سری رام نام لکھیں اور اس کی مالا بنا کر ہنمان جی کو اربیت کریں اگر یہ پانچ کاموں کو کرتے ہیں تو آپ کا شو بھاگ کھولے گا اور آپ کی سب ہی منکامنائے پوری ہوگی ہے میں گارانٹی لیتی ہوں دوستو جو بھی اوپائے میں بتائی ہوں اس اوپائے میں سے اگر دو بھی آپ نیم پروک ہر منگل بار کو کرتے ہیں تو میں گارانٹی لیتی ہوں کہ آپ کی ہر سمسیت دور ہو جاتی ہے دوستو ہنمان جی جو ہیں سنکٹ موچن ہے اور ہمارے سبھی سنکٹ کو ہر لیتے ہیں یہ ہم سبھی کو بتا ہے تو آپ لوگ اس اوپائے کو عوض سے ہی کیجئے گا جیسے کی جو مالا منانے کے لیے میں آپ لوگوں کو بتائیں ہوں وہ مالا جو ہے پیپل کے پتے کا بھی ہو سکتا ہے تلسی کے پتے کا بھی ہو سکتا ہے برگت کے پتے کا بھی ہو سکتا ہے تینوں میں سے آپ کو جو بھی اپلد اپلد ہے آپ کے پاس مل جائے تو اس پر چندن سے سری رام لکھ کر کے ایسے مالا جیسے اسکین پر دکھ رہا ہے ایسے مالا بنائیے اور ہر منگل بار کو ہنمان جی کو عربت کیجئے ایسا کرنے سے ہمارے سبھی دکھ کشت جو بھی ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں جس منکامنا کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں دھن کے لیے کرنا چاہتے ہیں بیوہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا سنتان کے لیے کرنا چاہتے ہیں کرج سے مکتی کے لیے کرنا چاہتے ہیں جو بھی منکامنا ہے آپ کے پاس اسی من کامنا کے لیے آپ کو ہی اپائے کرنا ہے آپ کو یہ سب چڑھانا ہے اور بھگوان حنمان جی سے آپ کو پراتھنا کرنی ہے کہ ہمیں اس میں جو بھی آپ اپنی من میں پال رکھے ہیں اس میں ہمیں سفلتہ دیجئے اس پرکار سے آپ کو حنمان جی سے آگرہ لگانی ہے تو دوستوں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گئے ویڈیو پسند آئے تو لائک سسکرائب شیئر جرور کیجئے گا کمنٹ بکس میں حرار مہ دیو جائے ہنمان